پانی کے بینا بجلی کے بینا خاد کے بینا کسان اپنا کام پورا نہیں کر سکتا ہے جب بھی کانگریس پارٹی کی سرکار ہوتی ہے جب بھی ہمیں دیکھتا تھا کہ کسان کو کوئی کٹھنائی ہو رہی ہے کسان کے سامنے تھوڑی سی بھی مشکل ہو رہی ہے تو ہمیں ایک دم جا کر اس کی مدد کرتے تھے مہاراشترہ میں سوکھا پڑا UPA کی سرکار تھی ایک دم UPA کی سرکار نے پیکج دیا مہاراشترہ میں سوکھا پڑا مشکل آئی ایک دم وہاں پہ ہم نے پیکج دیا مسپ کو ہم زبردست بڑھاتے تھے میریموم سپورٹ پرائیس مدد درہ کانگریس گورنمنٹ لو یہ پڑی کبڑی پینستو اچھا ہوں اور سب کو یاد ہے ہرے کسان کو یاد ہے جب ہم نے ستر ہزار کروڑ کرزہ ماف کیا آپ کا ہر کسان کو بینک لون کی ضرورت ہوتی ہے اور دس سال میں ہم نے آٹھ لاکھ کروڑ روپے ہندوستان کے کسان کو لون دیا ساڑھے چھے کروڑ کسانوں کو فائدہ ملا اور ساٹ سو پرسنٹ اگری کلچرل کریڈٹ کو ہم نے بڑھایا ہنے پرسنٹ آگری کلچرل کریڈٹ قانگریس گورنمنٹ پینچنم آپ جس زمین پہ کام کرتے ہو آنے والے سمیں میں اس کا دام بہت زیادہ بڑھے گا خاص طور سے وہ کسان جو بڑے شہروں کے پاس رہتے ہیں جو زمین پہلے ہزاروں روپے میں بکتی تھی آج لاکھوں میں بکتی ہے کل کروڑوں میں بکے گی اور شاید دس پندرہ سال بعد پندرہ بیس کروڑ میں بکے گی جب ہماری سرکار تھی ہمیں لگا کہ زمین پر آپ کا حق ہونا چاہیے اس کا جو دام بڑا ہے اور جو آنے والے سمیں میں بڑے گا اس کا فائدہ آپ کے بچوں کو جانا چاہیے اس لئے ہم نے زمینی عدکارن بل کو بدلا اور ایک ہم نیا قانون لائے جس سے آپ کو فائدہ ہو اس قانون سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہوا کہ آپ کو اچھا دام صحیح دام ملے مگر اس قانون میں تین اور بہت ضروری چیزیں تھیں سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ اس قانون میں ہم نے لکھا کہ اگر ہندوستان کے کسان سے زمین لی جائے اگر ہندوستان کے مزدور سے زمین لی جائے تو اس سے پوچھ کر لی جائے جب کوئی شہر میں کوئی اپنی زمین بیچتا ہے تو اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ بیچ دیتا ہے اور اس کو صحیح دام ملتا ہے ہم نے سوچا کہ اگر کسان اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے یا اگر کسان سے وہ زمین لی جا رہی ہے تو وہ حق اس کے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے پٹنالو یہ واری بھوم ہے نا ماری انکورتیسکوڑا لنٹے ام میں وہاڑی کی وہاڑی سیمت انڈالی ادھے بھی دنگا میں ہوں ٹھونٹے کانگریس پاٹے ہوں ٹھونٹے رائی چولا انگی کارا انڈالی رائی چولا بھومتیسکوڑا لنکی وہاڑی انگی کارا انڈالی جے پانا جو اس قانون میں دوسری بہت اچھی چیز تھی کانون میں ہم نے کہا کہ اگر وہ زمین لی جائے اور اگر پانچ سال کے اندر اس زمین پہ کوئی کام شروع نہ ہو پروجیکٹ شروع نہ ہو تو وہ زمین واپس کسان اور مزدور کو دی جائے اور تیسری بات سوشل آڈٹ کی بات تھی کانون میں ہم نے لکھا کہ اگر زمین لی جائے گی تو اس کا اثر جو اثر مزدور پہ پڑے جو اثر کسان پہ پڑا چھ مہینے کے اندر ایک ایک ریپورٹ بننی چاہیے اور اس پہ کاروائی ہونی چاہیے سوشل آڈٹ سوشل آڈٹ سوشل آڈٹ نے پروسیجر جرگا لی رہی تو لکھی رہی تو کھولی لکھی لے بر کی اے بندل جرگا لوں آر نیلل لوں ریپورٹی والا نیا چٹان لوں ہوندی اب انڈیا کی سرکار آئی اور انہوں نے یہ تینوں چیز ہٹا دی